اسے خون کہو کس مطلب کا جس میں عبال کا نام نہیں اسے خون کہو کس مطلب کا آسکے دیش کے کام نہیں اسے خون کہو کس مطلب کا جس میں جیون نروانی ہے جو پروش ہو کر بہتا ہے وہ خون نہیں ہے پانی ہے اس دن لوگوں نے سہی سہی خون کی قیمت پہچانی تھی جس دن سبحاش نے برما میں مانگی ان سے قربانی تھی بولے سوتندرتہ کی خاطر بلدان تمہیں کرنا ہوگا تم بہت جی چکے جنگ میں لیکن آگے مرنا ہوگا آزادی کے چڑھنوں میں جو جائے مال چڑھائی جائے گی وہ سنو تمہارے شیشوں کے فولوں سے گوٹھی جائے گی آزادی کا سنگرام کہیں پیسے پر کھیلا جاتا ہے یا شیش کٹانے کا سودا ننگے سرجھیلا جاتا ہے یوں کہتے کہتے وقتہ کی آنکھوں میں کھون اتر آیا مکھ رکت ورن ہو دمک اٹھا دمکی ان کی رکت مکایا آجانو بہن اوچھی کر کے وے بولے رکت مجھے دینا اس کے بدلے بھارت کی آزادی تم مجھ سے لینا ہو گئی صبح میں اتھل پتھل سینے میں دل نہ سماتے تھے سور انقلاب کے ناروں کے کوسو تک چھائے جاتے تھے ہم دیں گے دیں گے کھون ہم دیں گے دیں گے کھون شبد بس یہی سنائی دیتے تھے رن میں جانے کو یوکھڑے تیار دکھائی دیتے تھے بولے سبحاش اس طرح نہیں باتوں سے مطلب سرتا ہے لویا کاغذ ہے کون یہاں آ کر ہستاکشر کرتا ہے اس کو بھڑھنے والے جن کو سروس و سمرپڑ کرنا ہے اپنا تنمندھنجن جیون ماتا کو ارپڑ کرنا ہے پر یہ سادھارن پتھر نہیں آزادی کا پروانہ ہے اس پر تم کو اپنے تن کا کچھ اجول لکت گرانہ ہے وہ آگے آئے جس کے تن میں خون بھاڑ دیا بہتا ہو وہ آگے آئے جو اپنے کو ہندوستانی کہتا ہو وہ آگے آئے جو اس پر کھونی ہستاکشر کرتا ہو میں کفن بڑھاتا ہوں آئے جو اس کو ہس کر لیتا ہو ساری جنتہ ہنکار اپھی ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں ماتا کے چڑھنوں میں لوگ ہم اپنا رکھ چڑھاتے ہیں ساہت سے بڑے یوک اس دن دیکھا بڑھتے ہی آتے تھے چاکو چھوری کٹاریوں سے وہ اپنا رکھ گراتے تھے پھر اسی رکھ کی سیاہی میں وہ اپنی کلم ڈبوتے تھے آزادی کے پروانے پر ہستاکشر کرتے جاتے تھے اس دن تاروں نے دیکھا تھا ہندوستانی وشواس نیا جب لکھا مہارنویروں نے خون سے اپنا اتحاس نیا خونی اتحاس شریف گوپال پرساد بیاز جی کی کلم سے کچھ اپنے شبدوں کو جوڑ کے اس قوتہ کو آج کے پرپیکشن میں ایک انت یا یہ کہیں ایک نئی شروعات دینے کا پریاست کرو گا بیاز جی کی کلم سے لکھے اے شبد آج بھی مجھے اس سمیے کی یاد دلاتے ہیں جب اس دیش کو سونے کی چڑھیا کہا جاتا تھا جب لوگ دیکھتے تھے ان لوگوں کی اور جو اتحاس کے پنے بدلنے کا سامردھے رکھتے تھے سننا پسند کرتے تھے ان لوگوں کو جن کے شبد انہیں آتن سمکشن پر ویوش کر دیتے تھے وہ ہے تو یہی آپ کے اندر پر اس نے سننا بند کر دیا ہے دیکھنا بھی بند کر دیا ہے اب بس بھلاوے میں آ جاتا ہے وہی جھنڈ جو اسے پسند نہیں اسی کا حصہ بن جاتا ہے آج یہ دیش پھر اس سبھاش کو بھون رہا ہے جس نے آزادی کو کوئی رنگ نہیں دیا تھا وہ سبھاش جس نے بھگوہ اور ہرے رنگ کو ملا کر اس دیش کی مکٹی کا رنگ کر دیا تھا وہ سبھاش جو کرم کو ہی اپنا دھرم مانتا تھا وہی سبھاش جس کے ردے میں صرف ہندوستان پنپتا تھا آج سبھاش اس ہندوستان کی حالت پہ ہستا ہوگا سوچ رہا ہوگا کہ آگ اس کی لگائی یا اس نے یا مورک یہ ہندوستانی خود کو جلا بیٹھے ہیں خود کے بنائے جال بچھے پڑے ہیں ہر منظر نہ یہ ہندوستانی خود ہی اس میں فسا ہوگا موسیقا 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 موسیقی